بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوشحام دید آج 18 میل 2020 بروز پیر 24 رمضان المبارک بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں پہلی خبر شامل کرتے ہیں اندرون ملک پروازیں معتل رہیں گی سعودی ائرلائن نے جون سے اندرون ملک پروازیں چلانے جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ائرلائن نے اپنے اعلامیوں میں کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جون سے اندرون ملک پروازوں کا آغاز ہوگا جبکہ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے ہم اس سے قبل بھی کہہ چکے ہیں اور اب پھر واضح کر رہے ہیں کہ کرونا کے انصداد کے لیے بین الاقوامی اور اندرون ملک تمام پروازیں تاہدائے ثانی معتل ہیں اعلامیوں میں کہا گیا کہ پروازوں کی بحالی کا فیصلہ متعلقہ ادارے ہی کریں گے اور جب فیصلہ ہوگا تو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا سعودی ائرلائن نے واضح کیا کہ لوگوں کو ویب سائٹ پر پروازوں کے شیڈول کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے شیڈول پہلے سے ہی موجود ہے یہ نیا نہیں ہے اگر پروازیں بحال ہونے کا فیصلہ ہوا تو شیڈول پر عمل کیا جائے گا یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر اپنی فضائی حدود بند اور بین الاقوامی اور اندرون ملک پروازیں معتل کرتے تھی پی آئی اے کا سعودی عرب سے فیصلہ باد کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا فیصلہ قومی ائرلائن پی آئی اے سعودی عرب سے فیصلہ باد کے لیے بھی خصوصی پروازیں چلائیں گی فیصلہ باد کے لیے ستائیس اور اٹھائیس میں کو پرواز چلائے جائے گی سعودی ائرلائن کے لیے بھی پاکستان کے لیے خصوصی پرواز چھبیس اور انتیس میں کو متوقع ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق پی آئیے کی سعودی عرب سے کراچی کے لیے 23 میکو خصوصی پرواز چلائے جائے گی سعودی عرب سے 27 میکو فیصل آباد اور کراچی کے لیے بھی پرواز چلائے جائے گی اسی طرح سعودی عرب سے 28 میکو فیصل آباد اور 31 میکو کراچی کے لیے پرواز چلے گی بتایا گیا ہے کہ سعودی ائرلائن کی بھی پاکستان کے لیے خصوصی پروازیں 26, 28 اور 29 میکو متوقع ہیں مزید براں پی آئیے کی خصوصی پرواز پی کے 8732 240 مسافروں کو لے کر جدہ سے کراچی پہنچ گئی کرونا بندش کے بعد یہ پہلی جو ائرلائن ہے پہلی فلائٹ ہے جو کہ کراچی پر لینڈ کی دوسری جانب پی آئیے نے اپنے ملازمین اور ٹریول ایجنٹس کی رائیتی ٹکٹوں پر بھی پبندی لگاتی ہے سرکلر میں کہا گیا ہے کہ خصوصی پروازیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو یہاں پر خصوصی پروازیں جو وہاں پر فسے ہوئے ہیں اور واپس آنا چاہ رہے ہیں اور یہ پسنجر لوڈ کے مطابق اور بینہ کسی منافع کے چلائی جا رہی ہیں تمام خصوصی پروازیں وزارت خارجہ اور نو سی کی ہدایت پر چلائی جا رہی ہیں اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق انٹرنل ای میل وائرل ہونے کے بعد ائر انڈیا کا کہنا ہے کہ فلائٹ بوکنگ ابھی کے لیے بند کر دی گئی ہے انڈیا کی نیشنل ائر لائن ائر انڈیا نے اتوار کے روز اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ سفر کے لیے فلائٹ بوکنگ فلحال بند ہے اور مرکزی حکومت کی مناسب ہدایت کے بعد اس کا دوبارہ آغاز ہوگا کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ تمام تیش شدہ پروازیں چارٹر اور خصوصی پروازوں کے طور پر چلنے والی پروازوں کے علاوہ اکتیس میں دو ہزار بیس تک منسوخ ہیں ائر انڈیا کی ایک اندرونی ایمیل میں لکھا گیا ہے کہ آپریشن شروع کرنے کی طریق کا تعلق تمام متعلقہ افراد کو مناسب وقت پر دیا جائے گا ایمیل نے کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا پر اپنا راستہ ڈھونڈ لیا اور ویٹس ایپ گروپ پر بڑے پھیمانے پر پھیل گیا ائر لائن نے فوری طور پر اتوار کو ایک وضاحتی بیان جاری کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک انٹرنل ایمیل ہے تجارتی ملکی یا بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا اعلان بقاعدہ بھارت حکومت کرے گی مسافروں سے ایک ظاہرش ہے کہ وہ اپریشن دوبارہ شروع کرنے سے متعلق سرکاری اعلان کے لیے وزارت شہری ہوابادی ائر انڈیا ٹویٹر ہینڈل اور متعلقہ ویب سائٹوں پر عمل کریں کرفیو کی خلاف ورزی ویڈیو وائرل کرنے پر گرفتار سعودی عرب میں ریاض اور مدینہ منورہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر تجار سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے اخبار ٹویٹی فور کے مطابق ریاض پولیس نے تین سعودی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا جو کرفیو کے دران گاڑی میں بیٹھ کر سرکوں پر گھوم رہے تھے پولیس کے مطابق نوجوان کرفیو کی خلاف ورزی پر اظہار فخر کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے اور انہوں نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دی گرفتار کر کے ان کو سپیشل پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا کرونا کے مریضوں کی تداد چبون ہزار سے زیادہ سعودی عرب میں اتوار کو کرونا کے دو ہزار سات سو چھتیس نے مریضوں کی تصدیق ہوئی اور اس کے علاوہ درجمان وزارتے سے ہر ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے بتایا نئے کیسوں کے بعد ملک میں مجموعی تداد چبون ہزار سات سو باون ہو گئی ہے متاثرین میں چالیس فیصد سعودی ساٹھ فیصد غیر ملکی ستتر فیصد مرد اور بائیس فیصد خواتین ہیں اور اس وقت ایکٹیو کیسز اٹھائیس ہزار سات سو اٹھارہ ہیں جن میں سے دو سو دو مریضوں کی حالت نازک ہے شفایاب ہونے والوں کی تداد دو ہزار چھپن ہیں اب تک مجموعی تداد پچیس ہزار سات سو بائیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اس ملک ویرس سے دس مریض ہلاک ہوئے اور مجموعی اموات تین سو بارہ ہو گئی ہیں وزارتے صحت کی جانب سے ازاد و شمال کے مطابق مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ پانچ سو ستاون نیکے سامنے آئے ریاض میں چار سو اٹھاسی مدینہ تین سو بانوے جدہ تین سو ستاون دمام دو سو چھاسی الحفوف ایک سو انچاس جبیل ایک سو انچاس تائف اکاسی کتیف چوبیس تبوک اٹھارہ بیش پندرہ اور زہران میں پندرہ افراد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے بریفنگ میں بتایا کہ سعودی عرب میں سکریننگ کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے اور اب ایک دن میں پندرہ سے اٹھارہ ہزار افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کرونا کے متاثرین کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے بتایا کہ اس کے تین بڑے اصباب ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو سب سے بڑا سبب ہے اس میں اس لیے آ رہے ہیں سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا کہ اضافے کے تین بڑے اصباب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر مملکت میں ایکٹیو کرونا ٹیسٹ کا احتمام کیا جا رہا ہے دوسرا بڑا سبب گنجان عبدالعالی میں ٹیسٹ مہم ہے ایسے مقامات پر کرونا سے متاثر افراد ہیلس سینٹر یا ہسپتالوں سے رجوع نہیں کرتے اور اسے تیسرا سبب معاشرے کے غلط طور طریقے اور رسم و رواج ہیں انہوں نے کہا کہ سماجی تقریبات میں شرکت خاندانوں کا میل جول افتار کرنا اور اجتماعی ملاب کا رواج بھی اس کا باعث بن رہا ہے سعودی عرب میں انٹرنیٹ کا تین گناہ زیادہ استعمال سعودی عرب کے تیز رفتار انٹرنیٹ والے ملکوں میں دسویں نمبر پر آنے کے بعد شہریوں میں انٹرنیٹ کی طلب بھی بڑھ گئی ہے سعودی خبر صاحب ادارے اس بی اے نے موبائل انٹرنیٹ رفتار جانچنے والی انٹرنیشنل ویب سائٹ سپیڈ ٹیسٹ کی نئی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کی عوصت رفتار پچپن اشاریہ اکتر جی بی فی سیکنڈ ہو گئی ہے گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں دو سعودی گرفتار سعودی عرب کے قسیم ریجن میں پولیس نے گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں دو سعودیوں کو گرفتار کیا ہے سعودی خبر صاحب ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان کرنل بدر السہبانی کا کہنا ہے کہ پولیس کو مزمان کے بارے میں شک تھا جس پر ان سے تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس کو مطلوب ہیں جن پر گاڑیاں چورانے کا الزام ہے پولیس ٹیم نے دونوں مزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں متعلقہ تھانے بھیجوا دیا ٹاپ کمپنیوں میں سات اشاریہ سات عرب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کرونا وائرس کے باعث عالمی معاشی بہران کے دوران سعودی عرب کے ویلت فنڈ پبلک انویسمنٹ فنڈ نے دنیا کی صفحے اول کی کمپنیوں میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی ویلت فنڈ نے دنیا کی صفحے اول کی بہترین کمپنیوں میں سات عرب ڈالر سے زائد مالیت کے شیرز خرید لیے ہیں کرونا کے مریضوں کی تشخیص کا نیا نظام سعودی عرب کے کینگ فیسل سپیشلسٹ ہاسپیٹل اور اس کے ماتحط ریسرش سینٹر نے سکولرز نے نئے کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کا ایک نیا نظام تیار کیا ہے الاریبیا نیٹ اور الوطن اخبار کے مطابق سعودی سکولرز کی ٹیم نے ریسرش سکولرز ڈاکٹر احمد القحتانی اور ڈاکٹر فاطمہ الحملان کی قیادت میں نئی کامیابی حاصل کی ہے اس کے تحت پی سی آر یعنی پی سی آر کے معاملے پر معاینے پر انحصار کیا جائے گا نئے نظام کی سعودی فوڈ رگ پبلک آتھارٹی نے منظوری دے دی ہے ان کا کہنا تھا کہ نیا نظام سائنٹیفک لیبارٹری کے مقررہ سٹینڈرڈ کے تحت کیا گیا ہے ہر مرحلہ کامیاب رہا مکہ میں کرونا کے دس ہزار مریض صحتیاب سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ مکہ ریجن میں کرونا وائرس سے متاثرہ دس ہزار کے قریب مریض اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں کوسٹ گارڈ کی کاروائی ایک منشیات سمگلر حلاق دوسرا گرفتار سعودی عرب میں نجران ریجن میں کوسٹ گارڈ نے چرس سمگلر کرنے والی کوشش کرنے کی نکام بنا دی کاروائی میں منشیات کا ایک سمگلر مارا گیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلٹن سعودی عرب کی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل گلف نیوز اردو گلف اردو نیوز آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا کیونکہ ہم وہاں پر بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے آپ کے اقیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم